اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنی منٹل ایلتھ یا منٹل ویلنس کا کیسے خیال کریں کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گو کہ ریسنٹلی منٹل ایلتھ ڈے گزرائے لیکن ہمارے لیے ہم ایوری ڈے شوڈ بی منٹل ویلنس ڈے منٹل ہیلتھ ڈے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں ہم اس کو کانشیسلی گزاریں ہم اس کے لیے ایفٹ کریں کہ ہماری جو منٹل ہیلتھ ہے یا منٹل ویلنس ہے وہ ایٹ شوڈ بی ان پرفیک کنڈیشن بیکاز ایف یور منٹلی سٹرانگ ایف یور منٹلی سٹیبل ایف یور منٹلی پازیٹیو آپ کی منٹل ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی چیلنج کسی بھی ایشو پرابلم کا مقابلہ بڑی اچھی طریقے سے کریں گے تو ٹاپٹ کی طرف واپس آتے ہیں جو ٹپس میں نے آپ کو دینی ہے سب سے پہلی جو ٹپ ہے یا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمیشہ پازیٹیو رہیں آپ کو کئی دفعہ زندگی میں اسی سچویشن آ جاتی ہیں کہ انگزائیٹی ہو جاتی ہے انگر کا ایموشن آ جاتا ہے کئی طرح کی نیگٹیو فیلنگ آتی ہیں لیکن وہ جو نیگٹیو ایموشنز ہیں وہ آپ کو ٹیک آور نہ کریں آپ کی جو منٹل ایک کنڈیشن ہے اس کو ڈامینیٹ نہ کریں ان کو گزرنے دیں اور ان کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پیشنس کے ساتھ پرسی ویرنس کے ساتھ گزاریں کیونکہ وہ بھی آپ کو سٹرانگ کرتے ہیں کہ آپ چیلنج چیز کا مقابلہ کر سکیں آپ کی ریزیلینس آپ کی جو پاور یا فورس ہے چیزوں کو فیس کرنے کی وہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے ایموشنز اگر آتے بھی ہیں تو ان سے گبرانے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو انہوں اچھی طریقے سے فیس کریں ان کو گزرنے دیں اور اپنے آپ کو مصبت انداز میں چیزوں کو ہینڈل کریں اپنے ذہن کو اپنے رویوں کو اپنی جو ڈے ٹو ڈے آپ کی ڈیلنگز ہیں جو آپ کے افیشل میٹرز ہیں بزنس کے میٹرز ہیں پرسنل لائف ہے پازیٹیو رہے ہیں اس میں یہ فرسٹ ان فورموسٹ آپ کی منٹل ایلث کے لیے ایک کنڈیشن ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے دوسری جو سجیشن یا ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی فیزیکل ایلث کا خیال کریں ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کریں واک کے لیے جائیں آپ کی سلیپ انڈسٹرپٹ سلیپ ہونی چاہیے سات سے آٹھ گھنٹے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے سلیپ پہ کمپرومائز مت کریں اگر آپ کی سلیپ اچھی نہیں ہے آپ کی نیند اچھی نہیں ہے تو آپ کا جو لیول آف انگزائیٹی ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ ایکسپیرینس کریں اس بات کو کہ جس دن آپ اچھا نہیں سوتے تو آپ دن میں اچھا کام نہیں کر سکتے آپ کا موڈ پازیٹیو نہیں ہوتا آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو پازیٹیو انداز میں نہیں مل رہے ہوتے تو اس لیے آپ کی فیزیکل ایلتھ آپ کی منٹل ایلتھ کے لیے بہت ضروری ہے جس میں آپ کی ایکسرسائز آپ کی واک آپ کی نیند یہ بہت میٹر کرتا ہے نیکسٹ جو سجیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ گریٹیچیوٹ پریکٹس کریں شکریہ ادا کریں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کریں ہر وقت کہ اس نے آپ کو صحتیح دی دی اچھی فیملی دی جو بھی بلیسنگز اللہ نے آپ کی زندگی میں دیئے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں گریٹیچیوٹ ایکسپریس کریں جو آپ کی زندگی میں آسانی کا وعث بنتے ہیں اپنی فیملی ہے آپ کے لائف پارٹنر ہے یہ بچے ہیں دوست ہیں جن لوگ ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اگر وہ زندگی میں اچھا رول پلے کریں تو اس ان کا شکریہ ادا کریں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو بیہیوئیرز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو انر پیس انر سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے آپ گریٹیچیوٹ کے کلچر کو سٹارٹ کریں اسے پریکٹس کرنا شروع کریں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی مصبت عبدیلیاں آ جاتی ہیں آپ کے ادگر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اگر نیگٹیو بھی ہیں تو پازیٹیو ہو جاتے ہیں آپ آپ کا انٹریکشن بہتر ہو جاتا ہے جس کا افیکٹ آپ کی منٹل ایلث پہ پڑتا ہے آپ اپنے کھانے کو بڑا ہیلڈی رکھیں آپ کی جو ڈائیٹ ہے اس کو بیلنس رکھیں آپ فروٹس کا استعمال کریں ویجیٹیبلز کھائیں پروٹینز لیں پانی کا زیادہ انٹیکٹ لیں تو اپنے کھانے پہ بھی فوکس کریں ہیلڈی کھانا کھائیں تا جو آپ کی جسم کی یا آپ کی زندہ رہنے کے لیے یا آپ کا ہیلڈی رہنے کے لیے ضروری ہے کھانا اس لیے نہیں کھانا ہے کہ آپ جو اینا آؤٹ آف یور گریڈ جو لالچ میں کھائیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کوئی بھی چیز کسی طرح کی چیز بھی کھا جائیں گے جو آپ کی ایلث کو نیگٹیو لی ایفیکٹ کرے گی اور اس کا برا اثر آپ کی منٹل ایلث پہ پڑے گا پھر کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو آپ کی کنیکٹیوٹی ہو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں آپ کی جو ریلیشنشپس ہیں ہیلڈی ریلیشنشپس ہونی چاہیے آپ کی فیملی کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے بڑی ہیلڈی ہو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کی فرینڈلی ریلیشنشپ ہو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھی ریلیشنشپ ہو دوستوں کے ساتھ ہیلڈی ریلیشنشپ رکھیں سکتے کیونکہ اگر آپ مجبوری کے عالم میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو اس سے آپ کی منٹل ایلتھ بری طرح سے ڈسٹرپ ہو جائے گی پھر آپ ایز ای ویلنٹیر کام کریں لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو مدد کریں ان کی ہیلپ کریں کمیلٹی میں اپنے آپ کو انوالو کریں انگیجمنٹ رکھیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ پڑے دیکھیں لوگوں کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہو عدوی کچھ گروپ سے ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھیں تو مختلے ابھی تو آن لائن بھی اس طرح کے گروپ موجود ہیں فیزیکلی بھی آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں تو ایچ ساری رسورسز کا استعمال پازیٹیو لی کریں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی منٹل ایلتھ پہ کتنا اچھا اس کا اثر پڑتا ہے میڈیٹیشن کو پریکٹس کریں کسی خاموش کوائٹ جگہ پہ چلے جائیں وہاں پہ کچھ ٹائم گزاریں میچر میں چلے جائیں اگر آپ کے نزدیک کوئی پانی ہے دریا ہے یا سمندر ہے وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے بیٹھیں اپنے فوکس آف آٹینشن کو اپنے سپین آف ٹینشن کو بہتر کریں اچھے الفاظ کا چناؤ کریں پازیٹیو سوچیں ماضی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں جو کل گزر گیا سو گزر گیا جو ایک لمحہ گزر گیا اسے واپس نہیں آنا تو جو کرنٹ آپ کی زندگی ہے اس پہ اچھے طریقے سے فوکس کریں اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں اسے تو میڈیٹیشن آہ بھی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ہم آپ اپنی زندگی میں ہمیں ڈیلی بیسز پہ کرنی چاہیے یہ کوئی ایسی ٹیکنیکل آہ سجیشنز یا ریکمینڈیشنز نہیں ہیں آہ جس سے آپ کو کوئی مجبوری ہوگی یا آپ کسی مشکل میں چلے جائیں گے یہ سب وہ کام ہیں جو ڈیلی بیسز پہ آپ آہ بڑی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں پھر آپ کوشش کریں کہ اچھی کتابیں پڑھیں اچھی موویز دیکھیں اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کی مینٹل آلتھ بہتر ہوگی آپ نیگٹیویٹی سے دور رہیں گے آپ انگیج ہو رہے ہوں گے اپنے کام میں اپنے بزنس میں لوگوں کے ساتھ کتابوں میں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو یہ کچھ پریکٹیکل سجیشنز تھی جو آپ کی مینٹل آلتھ کے رئیے مینٹل ویلنس کے رئیے بہت ضروری ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا یہ ایک ایسا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈیلی بیسز پہ اٹلیسٹ میں تو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہوں پریکٹس بھی کر رہا ہوتا ہوں میری فیملی ہم سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا تھا اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اچھی صحت اچھی منٹل اور فیزیکل ایلس میں آپ اپنی زندگی گزاریں اپنا خیال کریں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ